آپ کچھ لوگ حالت کے روضہ میں شانیں، فلمیں، ڈرامیں وغیرہ کے استعمال کرتی ہیں کہ چاہیے کہ ان کو قرآن کی تلاوت کریں یا ذکر اللہ، اس سے خوار اس ان کے بارے میں تھوڑے گی یہ عملِ زور ہے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی قولِ زور اور عملِ زور دونوں روضے کی حالت میں حرام ہیں قولِ زور سے مراد ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو اور عملِ زور سے مراد ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو چنانچہ گانے سننا، موسیقی سننا یا فلمیں، ڈرامیں وغیرہ دیکھنا روضے کی حالت میں یہ عملِ زور ہے روضہ آپ کا ہو جائے گا لیکن ثواب بالکل نہیں ملے گا چنانچہ حدیث میں ثواب کی نفی کہ اس کو اس کے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور روضہ ایک منفرد عبادت ہے جو سال میں ایک بار آتی اور بڑے اس کے فضائل ہیں بڑے اس کے فضائل ہیں تو اگر ہم اس کا احتمام نہ کریں اور اپنی روٹین تبدیل نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں اور یاد رکھو اگر یہ مہینہ آیا اور اور گزر گیا اور ہم جوں کے توں ہوں جیسے پہلے تھے ویسے رمضان گزرنے کے بعد جیسے پہلے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے ویسے رمضان میں بھی ہو رہے ہیں جیسے پہلے گناہ تھے ویسے رمضان گزرنے کے بعد بھی موجود ہیں تو نبی الاسلام کی ایک حدیث وعید کے طور پر موجود ہے جبریل امین نے ایک بدعا کی تھی اور آپ نے آمین کہی تھی اس شخص کو اللہ کی رحمت سے جدکار دیا جائے جو رمضان کو پالے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے سکے رمضان میں گناہوں کی بخش ضروری ہے کہ رمضان آئے اور ہم گناہوں کو نہ بخشوا سکیں تو یہ بدعا موجود ہے جبریل امین کی اور آپ کی آمین کتنی بھیانک یہ بدعا ہے اللہ کی رحمت سے اگر کوئی شخص جدکار دیا جائے تو وہ جنت میں نہیں جا سکے جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس مہینے کا ہمیں ہر رمضان کے مہینے کا ہمیں اس طرح استقبال کرنا ہے کہ ایک اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عظم اپنی زبان کی حفاظت آنکھوں کی حفاظت کانوں کی حفاظت اور اپنے اوقات کو ہم جو مسروف رکھیں تلاوت قرآن میں اللہ کے ذکر میں اور خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن رمضان میں اترا رمضان اور قرآن کا گہرا ساتھ ہے گہرا تعلق ہے اور نبیل اسلام کی حدیث ہے روزہ اور قرآن دونوں مل کر قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے لیکن کب کریں گے آپ ان کو ملا کر رکھیں تو سیجنہ ملا کر رکھنے کا معنی ہے کہ رمضان میں آپ قثرة سے قرآن کی تلاوت کریں جب قثرة سے تلاوت کریں گے تو آپ نے روزہ اور قرآن کو جمع کر دیا اب یہ دونوں قیامت کے دن جمع ہو کر آپ کے لئے سفارش کریں گے اور اللہ پاک قبول کرے